سنائے آلِ محمد ہے سنائے آلِ محمد ہے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہلِ جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے سوالِ بائیتِ فاسق اصولِ دین بن جاتا سوالِ بائیتِ فاسق اصولِ دین بن جاتا اگر شبیر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے اور مولا حسین سے جب بائیت کا سوال کیا گیا تو میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ دیکھو اے یزید تم میرے نانا کی شریعت کو چینج کرنے جا رہے ہیں اور میں یہ ہمیشہ ہونے نہیں دوں گا میں حسین ابن علی اپنا سر قلم کر دوں گا کیونکہ اس نے بیعت کا سوال کیا تھا بیعت کا سوال صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں تھا اس نے خدایی مانگ لی تھی کہ حسین نے اگر بیعت رکھا لی تو اللہ کی مرضی جو حسین کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گی تو مولا حسین نے کہا کہ میں اپنا سر دے دوں گا اپنا گھروار دے دوں گا لیکن تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ چاہتا ہے تو اپنا جگہ قائم رہے تو جو کر سکتا ہے وہ کر میرا کام ہے میرے نانا کا دین بچانا میں اپنے نانا کا دین بچاؤں گا مجھے تو اہل ہندوستان بلاتے ہیں کہ مولا آپ کربلا نہ جائیے آپ کوفہ نہ جائیے آپ ادھر آجائیے اگر آپ ادھر آگئے تو ہم آپ کو بھگوان کا روب دیں گے یہ ہندو کا عقیدہ ہے وہ ہندو سوچ رہا ہے مولا حسین کے بارے میں تو اب شیر پیش کر رہا ہوں حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے بدل کر راستہ گر ہند کو جاتا میرا مالا بدل کر راستہ بدل کر راستہ گر ہند کو جاتا میرا مالا تو اہل ہند اپنا دیوتا تبدیل کر لیتے کہاں ہوتے مقدر میں تمہارے یہ حسی مسرے جو مظہر آبدی تم کافیہ تبدیل کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا کہ اتنا خوبصورت کلام اور یہ جو کلام انہوں نے پڑھا یہ پورا کا پورا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ اب جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے کیا ہم اس راستے کو جان پائیں ہیں آج جب کہ ہم جشن کا دن ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے بہت خوشی کا دن ہے تین شبان مہینہ ہی بہت خوشیوں کا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ہم نے اس راستہ جو کہ وہ تبدیل نہیں ہوا کیونکہ مقصدیت تھی کیونکہ فوکس تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جس راستے پہ ہیں وہ حق کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے وہ نبی کا راستہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے ہم سب کو وہ راستہ جاننے کی ضرورت ہے آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ کس قدر مشکلات کا سامنا ہے اس کو ہر طرف ہر طرف سے جو صدائیں آ رہی ہیں وہ مدد کی صدائیں اور ہم سب کو اپنے دامنوں میں نظر ڈالنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا کہیں ہمارا راستہ بدل تو نہیں گیا کیا یہ مشکلات یہ پریشانیاں اس راستے کی تبدیلی کی وجہ سے تو نہیں ہیں اور کیا ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں اچھا ایک آپ نے کلام پڑھا تھا جو بہت ہی مشہور کلام ہوا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اس کا جواب آپ نے دیا جواب بیسکلی وہ نواب عریف صاحب ایک پنجاب کے ہی زاکر ہیں انہوں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو میں نے ان سے اجازت لے کر اپنی کیسٹ میں پڑھا اس میں چند اشار مضا عبدی صاحب نے بھی اٹ کیتے لیکن بیسکلی کلام جو ہے نواب عریف صاحب نواب عریف ڈھنڈو صاحب کا ایک کلام ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ پڑھا گیا کہ نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے تو انہوں نے آگے اس طرز کے اوپر آگے بات پیش کی بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا بات بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور پھر بات بات بہنی سے شروع ہوتی کہ کس کس نے جس کے اندر انسانیت تھی جس مذہب سے جس سرکے سے بھی تعلق رکھے اس نے کس کس نے حسین ابن علی کو کیا کیا سمجھا کسی جگہ پہ پیر ہے کسی کا دوستگیر ہے کسی کا یہ وزیر ہے کسی کا یہ امیر ہے کسی کا اہتشام ہے کسی کا اہتشام ہے کسی کا یہ امام ہے کسی کا دیوتا حسین ہے بہت اچھے بہت اچھے میں اسے ہوں یہ میرا جیس مجھان ہے رسول حق یہ کہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا آتا پتا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور بڑا حسین شیر اس میں نواب عریف صاحب کے کلام میں یہ ایک شیر مظہر آفدی صاحب نے لکھا وہ پیش کر رہا ہوں حسین تیری چشم تر میں اپنا آپ دیکھ کر علی کا باپ کہے اٹھا حضرت عبدالی علی کا باپ کہے اٹھا ہے تیری ذات مطبع اگرچہ میں ہوں تیرا جد بڑھا دیا ہے میرا قد تو کیسا آئینا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے خدا کی کل خدائی کا ہے بادشاہ علی ولی وزیر مملکت حسن عوام ہے یہ ماتمی یہ امتی ہاں ملکہ نسا ہے جو بطول سیدہ ہے وہ وزیر داخلہ حسین ہے سبحانہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور مکتہ پہ شیخ خدمت ہے ساماتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں بسارتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں کھلی ہے آنکھ جب میری نواب میں نے ہر گھڑی لکھا پڑھا سنا حسین ہے بہت بہت اللہ بہت اچھا کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے کیا آزان کی صدا حسین کیا بات سبھاناللہ مجھے 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 یہاں اور آپ لوگ وہ جو نہیں جانتے تھے کہ کیا حسین ہے میرا خالے آج دو باتیں بہت اہم اور اصل حسین کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں وہ رب جانتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ بس جاننے کی کوشش میں بھی اگر لگ جائیں تو میرا خالے وہ کافی اور وہی بات جو پہلے کی گئی تھی کہ انسان بننے کی کوشش کرنی چاہئے اور جس جس جو جو شخص اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اس کے دل میں حضرت امام حسین کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے یہاں پہ ایک اور بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اتنی ایسی ہستی ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو ایسی ہستیوں کا ذکر کر رہی ہیں کہ میرا خالے یہ دن ختم ہو جائیں یہ صدیاں گزر جائیں مگر انشاءاللہ مزید اور یہاں پہ ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے خوبصورت منکبتیں جس رہاں سے پہلے آپ کے سامنے پیش کریں آفتر دھڑک